الیکشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کا واحد ایسا الیکشن ہے جسے لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ بھائی او سار چیز آبویس ہے ریزرٹس جو آئے ہیں اس میں ریگنگ بالکل آبویس ہے بچے بچے کو اس بات پر پاتا ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تو وہاں پر ایم کیم کو اٹھارہ سیٹے دی گئی تو ایون میں نے وہ پریس کانفرنس کور کی جب وننگ کینیڈیٹس سامنے آئے ایم کیم کے اور وہ بات دے رہے تھے میڈیا سے اور وہ اپنی آنکھیں میڈیا والوں سے نہیں ملا رہے تھے ایون وہ خود ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے اور جو کوزیب آ رہی تھی ان کے ساتھ ہم نے وہ بھی سنی وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس مو سے سامنے آئے اگر بلکل فیر ریزلٹس آتے تو صرف ایک یا دو کینیڈیٹس کسی وننگ کینیڈیٹس تھے اثر وائز کوئی بھی کینیڈیٹس تھا یہ سوال بہت ہارڈ پریسین ہے کیسے مل سکتی ہے مجھے بتائیں کیسے یہ کراچی کو بہتر کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جب چیزیں میجورٹی میں ملے گی نا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ملک میں تبدیلی آ جائے اگر ان کی نیت اچھی ہے تو شاید بہتری آ جائے گپ شپ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکتے ہیں کوئی بھی کینیڈیٹ نہیں تھا اوورال اگر دیکھا جائے تو میجورٹی آزاد کینیڈیٹس کی تھی آزاد کینیڈیٹس نے یہ پوزیشنز لی اور امران خان کے چہرے کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ملکی موجودہ صورتحال ہے اس کا دیکھتے ہوئے زیادہ انڈیپینڈنٹ سیٹس سامنے نظر آئیں لیکن ابھی جو ہم انیلیسز کر رہے ہیں جس طرح سے ایک ووٹر کے ساتھ نائنصافی ہو اس کے بعد جو ریاکشن آنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نظر نہیں آرہا یہاں پر آپ مختلف جگہوں پر بھی گئے ہوں گے آپ بھی ایک سینئر جنرلیسٹ ہے یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے تھے اعتجاج جاری تھا مگر ابھی تو سارے لوگ چلے گئے کل حافظ نیمو رحمان صاحب جو سربراہ ہیں جماعت اسلامی کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم آج قراجی کا آٹھ مقامات بند کریں گے اور اعتجاج کریں گے لیکن اس طرح سے نظر نہیں آیا شہر میں اعتجاج ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیئے تقریباً یہاں پر جو ہم نے دیکھا زیادہ ڈی ایچے کی اور پڑی لکھی کلاس آئی ہے اعتجاج کرنے سندھ الیکشن کمیشن آفیس کے سامنے تو بہت تعداد کم تھی میرا خیرہ گھر جو میں نے انیلیسز کیا ہے وہ صرف دو آزار میکسیمم ٹو تھاؤزنٹ ہوں گے سے زیادہ نہیں ہوں گے اور ابھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد پروٹیسٹ کو کنٹینو رکھیں گے پولیس کی صرف ایک گاڑی آئی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے عزی صاحب یہ مجھے بتایا کس طرح آپ سمجھ رہے کہ ان کے مینڈٹ چھینہ گیا ان کو کیا واپسی مل جائے گا یہ سوال بہت ہارڈ ہے اور کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ تاریخ دور آئیں تو ایسا نہیں ہوا کہ عوام نے اپنا حق مانگا ہو اور اس ملک میں اسے حق ملا ہو بالخصوص الیکشن کے حوالے سے تو میرا نہیں خیال کہ اب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو اب جو الجنے ہیں جو اس کو سلجھانے میں دکت پیش آئے ہمارے اداروں کو پروبلمز فیس کرنا پڑے ہیں کیونکہ اب بات صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل ورلڈ وائیڈ میڈیا جو ہے اس چیز کو کور کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ دکت ہوگی کیونکہ فنڈ مانگنے جائیں گے یہ لوگ یہ حکومت تو کس مو سے مانگیں گے اور ان کو فنڈ کیسے جاری کریں گے مصطفی کمال جو ایم کیم پاکستان کے رہنمہ ہے وہ ایم این اے بھی بن گئے این اے دو سو بیالی سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دوبارہ کراچی ہنڈور کیا جائے اور ہم دوبارہ سے اپنے جس طرح پہلے بنایا کراچی کو دوبارہ بنا دیں کیا سمجھتے یہ بنا سکیں گے کیسے مل سکتی ہے مجھے بتائیں کیسے یہ کراچی کو بہتر کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جب چیزیں میجورٹی میں ملے گی نا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ملک میں تبدیلی آ جائے اگر ان کی نیت اچھی ہے تو شاید بہتری آ جائے جیسے ابھی کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا نواز شریف ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں مجورٹی میں لائے جائے جماعت کوئی بھی آئے لیکن مجورٹی سے آئے اس ملک میں پھر کام ہو سکتا ہے تو جب تھوڑا تھوڑا کسی کو بانٹا جائے گا تو ہر کوئی میں بہت ہارڈ ورڈز جوت کرنے لگا تھا لیکن پھر مشکل ہو جائے گی پھر کون چیزوں کو کنٹرول کرے گا وہ سب کو پتا ہے اپنی مرضی سے یہ سب متحد نہیں ہو سکتے نہ ان کو کو متحد کرنا چاہتا ہے جماعت اسلامی کی بارے میں بتا ہے مجھے کہ مصطفیٰ کمال بھی یہ بھی موقع دیئے کہ یہ جب اپنے منڈیٹ نہیں سمال سکتے تو کراچی کراچی کس طرح بدلیں گے کراچی کس طرح سمالیں گے آپ نے کس کی بات کی میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ایم کیم کے رہنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ حافظ صاحب اپنے منڈیٹ نہیں سمال پا رہے تو وہ اپنے کراچی کس طرح بدلیں گے کہے کون رہا ہے یہ بتائیں مجھے مصطفیٰ کمال صاحب اگر مصطفیٰ کمال صاحب کس دھانلی سے جیتے ہیں وہ کیسے اپنا منڈیٹ سمال رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب تو جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے انہوں نے دھانلی سے جیتے ہیں وہ تو وہ حافظ صاحب کو کیسے کہہ رہے ہیں بلکل اگری نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی پرفارمس کراچی والے دھیک چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ کن کن لوگوں نے کتنی خدمت کی کی ایم سی میں اور دیگر ڈیپارٹمنٹس میں اور اس شہر کا نقشہ بدلہ تو مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے میں رہا کال تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ کس مو سے بات کر رہے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کنڈیشن میں جب ان کو میں بتاؤں اگر وہی بات فیر ایلیکشن ہوتے تھے تو کبھی بھی یہ جیتی نہیں سکتے تھے ہم نے دیکھ رہا تھے کہ متوقع مال کے مددے مقابل جو تھے وہ بہت بھاری اکسریہ سے آگئے تھے تو ان کو تو تھوڑی شرم آنی چاہیے بات کرتے ہو